السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیواروں پر ادھر ادھر لوگ پشاپ کر دیتے حالانکہ ہندی میں یا اردو میں depending on the country یا جو بھی اس کی language ہے اس میں لوگ لکھ کر لگاتے ہیں کہ یہاں پشاپ کرنا منع ہے تاکہ لوگ جو ہے کہیں پر بھی کسی بھی دیوار پر پشاپ کرنا شروع نہ کر دیں لیکن لوگ باز نہیں آتے تو اس کا ایک practical جو جو مجھے یاد ہے پاکستان میں ایک دیوار پر میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا اور بھی سوشل میڈیا پر اور بھی اس طرح کہ آپ کو مل جائیں گے اسی لیے یہ image بھی میں آپ سے share کر رہا ہوں کہ لکھا تھا کہ یہاں پشاپ کرنا منع ہے جو کرے گا وہ گدھا ہے جو کرے گا وہ گدھا ہے تو اس طرح کے statements جو لوگ لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ کوئی تو طریقہ ہو انہیں روکنے کا لیکن لوگ نہیں رکتے کیا کہیں اسی طرح کا ایک معاملہ بنگلہ دیش میں بھی پیش آیا یہ خبر آئی تھی اخبار میں پاکستان کے ایک بڑے لیڈنگ نیوز پیپر دان میں یہ خبر آئی تھی پرانی بات ہے پانچ سال پرانی بات ہے لیکن یاد آئی تو میں نے کہا میں share کر دوں آپ سے کہ وہاں کی authorities تنگ آگئی تھی کہ لوگ باز ہی نہیں آتے انہوں نے بنگلہ میں ہر جگہ لکھا لیکن لوگ باز نہیں آتے تو کسی نے suggestion دیا کہ دیکھیں ان لوگوں کو عربی تو پڑھنی آتی نہیں بتا پڑھنی اگر آتی بھی ہے تو سمجھ میں نہیں آتے اور یہ عربی زبان کو بہت مقدس بھی سمجھتے ہیں تو آپ ایسا کرے ہیں یہی بات جو آپ بنگلہ میں لکھتے ہیں عربی میں لکھ دیں کہ یہاں پر پشاپ کرنا منائے انہوں نے یسی کیا چند دیواروں پر experimentally انہوں نے یہ لکھا کہ یہاں پشاپ کرنا منائے یہاں پشاپ کرنا منائے تو اب لوگ جب پشاپ کرنے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے کہ عربی میں کچھ رکھا ہوا ہے عربی اگر پڑھ بھی لیں تو سمجھتا ہوا آتی نہیں تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کیا مقدس بات لکھی ہوئی ہے تو وہ اس دیوار پر پشاپ نہ کرتے اس کے پاس سے گزر جاتے تو اس طرح they were able to control کچھ جگہوں پر جہاں پر لوگوں نے پشاپ کرنا صرف اس لیے بند کر دیا کہ وہ عبارت جو ہے وہ عربی زبان میں وہی جو بنگلہ میں لکھی ہوئی تھی عربی میں لکھی ہوئی تھی تو ایک طرف سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں تقدس تو ہے پر سیویلٹی جو ہے نا ایک سیویل ہونا ایک انسان کے لیے وہ کچھ چیزیں کچھ عناصر موجود ہیں یہ گورنمنٹ لیول پر بھی نہیں ہیں گورنمنٹ لیول پر یہ کام ہونے چاہیے کہ اب جب پاپیلیشن اتنی زیادہ ہے اور ان کو پتہ ہے کہ لوگ باہر بھی نکلتے ہیں تو باترومز وغیرہ کے انتظامات ہونے چاہیے میں بڑا حیران ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سے کوئی پانچ سال پہلے کی بات ہے دوہزار پندرہ میں میں پاکستان گیا تھا تو وہاں پر کراچی میں تارک روڈ ایک جگہ ہے آپ میں سے یہ لوگ کراچی سے ہوں گے وہ جانتے ہیں وہاں پر ڈالمنٹ سینٹر ہے تو اب مجھے ضرورت تھی واش روم استعمال کرنے کی اب وہ ڈالمنٹ سینٹر میں انہوں نے واش روم ایک واش روم ہے ٹاپ فلور پہ اور لفٹ بھی کوئی نہیں ہے آپ اسکلیٹر پہ چڑھ 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 کے ٹاپ فلور پہ جائے وہ فوٹ کورٹ ہے فوٹ کورٹ کے کونے میں انہوں نے ایک باتروم بنایا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار اتنا بڑا انہوں نے سینٹر کھول کے رکھا ہے باتروم ایک فلور پہ اوپر کونے میں تو اگر کوئی جوان نہ ہو کوئی روک نہ سکتا ہو وہ بچارہ کیا کرے گا اسی طرح اگر آپ چلے جائیں مکہ سے مدینہ چلے جائیں آپ راستے میں بہت سارے مقامات آتے ہیں لیکن آپ دیکھیں وہاں پر جو نظافت کا انتظام ہونا چاہیے وہ نہیں ہے حالانکہ پیسہ ہے حکومت کے پاس وہاں کی لیکن فیسلیٹیز انہوں نے نہیں بنائی مکہ ٹو مدینہ راوٹ پہ روڈ بڑی زبردست بنا دی ہے نئی روڈ جو بنی ہے پرانا روڈ جو ہے نا اس پہ تو ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے چھ ساڑھے چھ گھنٹے لگتے ہیں پرانا روڈ پیچھے والا لے کے جایا جو نیا روڈ بنایا نا چار ساڑھے چار گھنٹے میں آپ پتہ بھی نہیں چلتا سبحان اللہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں مدینہ شریف مکہ شریف سے تو وہ جو روڈ ہے اس کے اوپر فیسلیٹیز اپ ٹو پار نہیں جو ایک بہت اچھی مسجد میں وہ لے گیا ڈرائیور ہمیں کیا ذا یہ بہترین جو ہے نا میں نے کہا یہ بہترین ہے وہ تو باتروم ہی اتنے بھپ کے آ رہے تھے کہ میں نے کہا میں تو یہاں باتروم نہیں استعمال کر سکتا بھائی میں مدینہ شریف پہنچ کر یوز کروں گا برداشت کر لوں گا لیکن میں یہاں نہیں یوز کر سکتا یہ بہترین انتظام ہے میں کہا بھائی وضو کر لیتے ہیں اور مجھے کوئی ایسی حاجت بھی نہیں ہے اس لیے میں سفر میں کھاتا پیتا بھی نہیں ہوں میں وہ چار ساڑھے چار پانچ گھنٹے تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے کچھ کھانا نہیں ہے کچھ پینہ نہیں ہے بس بھائی نماز پڑھیں گے اور ٹاپ و ٹاپ چلو بس مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو اینیوے لیکن یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جہاں اتنا پیسہ دوسری چیزوں پہ لگایا جاتا ہے یہاں پہ فسلیٹیٹ کرنے کے لیے عوام کو پیسہ نہیں لگایا جاتا اور پھر آگے سے عوام بھی ایسی ہے کہ اس کی بھی یوں تربیت نہیں ہوئی بھی کہ صاف کیسے کرتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہم صفائی کا خیال رکھیں باتروم استعمال کرے تو گندے نہ چھوڑ دیں اس کی صفائی ہو اور جو انتظامیاں ہیں انہیں صفائی پر لوگ رکھنے چاہیے جہاں لوگ زیادہ ہوں وہاں باتروم کی صفائی بھی فریقوینٹلی ہونی چاہیے اور ایسا انتظام ہو کہ وہاں بدبو نہ آئے اور پھر اسی طرح کیونکہ پراپر وینٹلیشن ہوئی تو بدبو نہیں آئے کہ اسی طرح ہمارے ہاں لوگ وضو خانے میں جب وضو کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ جب وضو کر کے لوگ فارغ ہوتے ہیں تو ایک آدھے پون گھنٹے میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں شاید بہت تیز بارش ہوئی تھی اتنا پانی ہوتا ہے فلور پہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی اگر وضو کر رہے ہو تو بھی پانی ضائع نہ کرو دریا کے کنارے جس کے اندر بے تہاشا پانی بھرا ہوا ہے ادھر بھی پانی ضائع نہ کرو تو یہاں تو لوگ سبحان اللہ ایسے لگتا ہے سلاب آ گیا وہ پچھلے جمعے میں خطیب فرما رہے تھے کہ بھائی میں اتنی کانفرنسز میں جاتا ہوں بھائی پروفیشن ہی وہ سرجن میرے خاصے گیسٹرنٹولوجس تھے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی ساری کنونشنز میں جاتا ہوں اور جس کے اندر اسلامی کنونشنز بھی ہیں اور اپنی پیشے سے مطالق کیونکہ میں ڈاکٹری کے پیشے میں ہوں تو کنونشنز میں جاتا ہوں لیکن اسلامی کنونشنز میں میں دیکھتا ہوں کہ جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں اس میں جب لوگ پاتھروم استعمال کرتے ہیں تو جب آپ وضو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پانی کے چھیٹے بیٹے پڑتے ہیں تو دوسرا آدمی جو آپ کے بعد آئے گا اس کے لیے یوں ایک ایٹیکیٹ ہوگا ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ کو ڈرائے کر دیں جو آپ کے وضو کرنے کے ویسے اتنی ویٹ ہوئی ہے ویسے ہم لوگ ضرورت سے زیادہ پانی سے بھی وضو کرتے ہیں اگر آپ غور کرے نا کم پانی سے بھی وضو ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں نا جس طرح ہم چھپڑ چھپڑ پانی مارتے ہیں اپنے اوپر چھینٹے اڑاتے ہیں بہت سارے بیسک ایلیمنٹس ہیں اس کے اوپر اگر ہم کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں that's the point تو اینی وی مقصد یہ تھا آج کی اس ویڈیو کا کہ آپ کی نظر ان چیزوں کی طرف کی جائے جو بیسک ایلیمنٹس آف سوسائیٹی ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امپروومنٹ لے کے آئے as individuals انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر collectively تاکہ ایک چینج آئے ہم آخر کو مسلمان ہیں اور اس کے لیے کچھ ذمہ داری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں